پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی مہینی بوران اور خاص طور پر مہنگائی کے والے سے پاکستان داری کی انصاف کا پروٹس کل ملکبر میں رہا اور موجودہ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کو تیار ہے اور مرتبہ سمائل صاحب نے کہا ہے کہ چیزیں فائنلائز ہو چکی ہیں جلد ہم کو خوش قبضی سنائیں گے اور آئی ایم ایف جو ہے وہ باعثمہ پروگرام پاکستان کے ساتھ سائن کرنے جا رہا ہے ندیم قریشی صاحب نے جوائن کیا ہے سینئر رنمائی پاکستان تاریخ انصاف کے پنیاب سے ہمیں قریشی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں قریشی صاحب ہمارے ساتھ پینل پہ اقبال صاحب موجود ہے معاملہ خصوصی سی ایم سندھ ہیں اور ایڈوکی محمد زبیر حاشمی صاحب سنگی تذیعہ کار ہیں اور خاص طور پر لگل ایکسپرٹس ہیں اور ہمارے پروگرام کا شخصہ رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ پینل پہ موجود ہے کس طرح دیکھتے ہیں کل کا جو پروٹیسٹ صاحب کا اس کے بعد اب کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جہاں تک آواز جانی چاہیے تھی آواز پہنچ گئی ہے فیڈ بیک کیسا آیا آپ کے پاس اور دوسری بات فوری الیکشن خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن نہیں ہوئے تو انتشار کی طرف ملک چلا جائے گا مہنگائی تو کنٹرول نہیں ہو رہی اور مہنگائی کی وجہ سے عوام پریشان ہے یہ خود موجودہ حکومت بھی اس چیز کو تسلیم کر دی ہے چونکہ وہ بھی پولٹیکل لوگ ہیں ہلکوں میں جاتے ہیں مہنگائی ہے مہنگائی تو ایک طرف دوسری طرف اب یہ جو الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں کیا پاسیبل ہوگا کہ وہ نومبر سے پہلے پہلے الیکشن ہو جائیں گے قریشی صاحب بسم اللہ احمد جی جی دیکھیں جی کچھ مہنگائی ہے بھائی کچھ مہنگائی نہیں ہے مہنگائی کا ایک توفان ہے اور یہ پلینڈ مہنگائی ہے یہ دانستہ پاکستان کی عوام سے انتقام لینے کی ایک سادش ہے کل آسے چند باہ پہلے ایک مہنگائی باہر چھپا تھا اسلام آباد کی طرف مریم اور حمزہ صاحب اس پر نکرے تھے کمپین کرتے ہوئے اور آپ کے سن سے آئے تھے بلاول صاحب ایک سو پچیس سر پر الیکٹر پیٹرل تھا اس وقت پاکستان میں آج کم اوپیش اڑھائی سور پر کے قریب پہنچنے والا ہے پیٹرل یہ بڑے اپنے آپ کو بریشت کا چیمپین کہتے تھے آج کے جو اپران انہوں نے ساڑھے تین سال جو گڑا کھوڈا تھا یہ اس پر گرے ہیں ہم جب ان کو کہتے تھے کہ انٹرنیشنلی انفلیشن بڑھ رہی ہے یہ پروپگیڈ کرتے تھے چیزوں کو اب یہ خود آئے ہیں جس روز آٹھ مارچ کو پاکستان تحریک انصاف کی الیکٹر گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے نو کانفیڈنس بوف ٹیبل کی اسمبلی میں پاکستان میں ڈالر کا ریٹ ایک سو ستتر روپے تھا آج ٹو ہنڈر ٹین میں بھی اوپر مارکیٹ میں ڈالر نہیں مل رہا یہ ساری گیم پلین گیم بارک اور سارا پلین آؤٹ صرف اور صرف اپنے خلاف اس حکومت کے خلاف جو بنی لانڈرنگ کے کیسز تھے جو مالی بدلوانی کے کیسز تھے جو اربار ڈالر کی پاکستان سے متقلی تھی بیرونے ملک یہ ایف آئیے نیک کے قوانین کو تبدیل کرنے کی گیم تھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ایک چیز تو خورم دستگیر صاحب نے خورم دستگیر صاحب نے ایک پروگرام میں یہ بات کی کہ چونکہ خان صاحب اگر رہتے اور الیکشنز ہوتے پھر جو انہوں نے نومبر کا اشارہ کیا اس کے بعد تو ہمیں تو انہوں نے ڈسکولیفائی کر دینا تھا اور آؤٹ کر دینا تھا سیاست یہ وہ ریکارڈ پر موجود ہے دوسری طرف حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے موجود حکومت کہ آپ نے اتنی غلط ڈیل کی ہوئی تھی آئی ایم ایپ کے ساتھ مجبوری تھی ابھی اقبال صاحب بھی اس پر بات کر رہے تھے کہ آپ نے تین سو تو فیصل وابڈا صاحب کہہ چکے تھے کہ ڈالر نے تین سو روپے جانا ہے اور دوسری طرف جو پیٹرول ہے وہ تین سو روپے تک جائے گا مہنگائی بڑھے گی یہ ساری چیزیں تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہوں گی اور شیخ رشی صاحب نے کہا کہ ہم تو سرنگیں بچھا کے نکلے ہیں اور یہ جو فیصلے تھے آخری دنوں میں پیٹرول کو سبسیڈی دینے کا یہ فیصلے بھی اس لیے تھے کہ چونکہ سیاسی طور پر ہمیں پتا تھا کہ اب حکومت ہماری ختم ہو رہی ہے قطر ایسا نہیں ہے قطر ایسا نہیں ہے آپ نے شاکر ترین صاحب کی پیس کانفر سنی ہوگی انہوں نے بتایا تھا جو ہم نے جو ٹارگٹڈ سبسیڈی دی تھی وہ جو ٹیکس ریونیو کی کلیکشن تھی جو ہمارے ٹارگٹ سے بڑا تھا ہم نے وہاں سے یہ سبسیڈی پیٹرول پر دی تھی یہ باتیں کرنا اب یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آئی ایم اف کے ساتھ ایگرمنٹ کیا کیا پاکستان میں آئی ایم اف کو پاکستان تھیری کے انصاف بھی گورنمنٹ نے مطارف کروایا تھا بھائی یہ جو آج یہ جو یہ جو پلٹیکل دانشوار یہ پاکستان کی سیاست کے عرصتو جو بیٹے ہوئے آج گورنمنٹ میں جنہوں نے پیس چالی سار اوپنا نہیں کی ملک میں ان سے ساڑھے تین سال کی اپوزیشن بڑا آشت نہیں ہوئی انہوں نے غیر ملکی آقاؤں کبھی پاؤں پکڑے اور اس بلک پہ موجود طاقتور لوگوں کو بھی مجبور کیا اور انہوں نے ایک چل تیوی گورنمنٹ کو جس کو پاکستان کی آواز میں پتہ کیا تھا اور اس وقت یہ کہا کرتے تھے یہ جالی اسمبلی ہے یہ آروز کے نتیجے میں بننے والی اسمبلی ہے ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے اسی اسمبلی کے کچھ لوگوں کو ان کی ضمیر فروشی کر کے ان سے ضمیر فروشی کروا کے ان کو اپنے ساکھ بلا کر اپوزیشن لیڈر بنا دیا پنجاب میں پچیس لوگوں کے زبیر خریدے پنجاب میں گورنمنٹ گنا دی تو یہ ساری باتیں پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے اگر تحریک انصاف نے کئی کوئی ظالمان رہا ہے اگرمنٹ آئی ایم ایف کے سامنے کیا ہوا تھا تو انہوں نے ابھی ایک پروٹیسٹ میں عمران خان کے خلاف جو سابق وزیراعظم ملک کے ایک پاکستان کے سب سے پاپلر پارٹی کے لیڈر ہے چودہ ایف آئی آرز صرف اسلام آباد کے مختلی اگرمنٹ کو پبلک کریں ہمارے خلاف جائیں کوریشی صاحب لائن پر یہ اگباد صاحب کا پوائنٹ آف کیو لیتا ہوں اگباد صاحب گفت کو سن رہا ہے کوریشی صاحب یہ کہہ رہے کہ جس اسمبلی کو آپ جالی اسمبلی کرتے تھے بلکہ نہ صرف جالی آپ کہتے تھے کہ یہ سیلیکٹرز کی اسمبلی ہے سیلیکٹیڈ ہے لے کے آیا ان کو اسی اسمبلی کا حصہ بنے ٹھیک ہے آئینی طور پر بنے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ فریش مینڈیڈ لے کے آپ آتے ہیں نمبر ٹو وہ یہ کہہ رہے کہ آپ تو تجربے کار تھے جو ہم پہلے بات کر چکے چیزیں یعنی آپ نے صرف اپنے کیسیز معاف کرانے تھے اس لئے یہ قموت لیا ہے اور آپ نے اسی طرح کی اپنے ساتھ بٹھائی ہوئی ہے سان صاحب اچھا میں نے خاموشی سے سب کو سنایا میں چاہوں گا مجھے بھی خاموشی سے سان صاحب اچھا میں نے خاموشی سے دیکھیں اس میں دو تین چیزیں انہوں نے مکس کیا انہوں نے کہا جی کہ یہ سلٹک ایک اسمبلیاں کی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کدی بھی اسمبلیاں کو سلٹکٹ نہیں کہا ہم نے وزیراعظم کو سلٹکٹ کا تھا ہم نے شاہ وزیراعظم کو سلٹکٹ کا ٹھیک ہے اچھا اب دو تین سال سے اب جو موجود اور حکومت آئی ہے وہ ایک آئینی طریقے سے آئی ہے وہ غیر آئینی طریقے سے نہیں آئی کوئی بھی اس کو ثابت انہوں ہی کر سکتا کہ یہ غیر آئینی طریقہ تھا ٹھیک ہے تو اگر جو آئینی طریقے سے ایک عمل ہوا ہے جس کو آپ نے غیر آئینی بنانے کی پوری کوشش کی پنجاب میں آتا ہے کہ اگرامہ لگا ہوا ہے ٹھیک تو اگر میں بھی ڈراما انہوں نے کرنے کی پوری کوشش کی لیکن آخر میں جب سپریم کونٹ نے سارے معاملے کو سلٹکٹ لیا تو انہوں نے ان کو جانا پڑیا جب ان کو جانا پڑیا تو انہوں نے ایک بیانیاں سیٹ کرنے کی کوشش کی جانے سے پہلے کہ یہ امریکہ کے ساتھ چلے اس کو بھی چھوڑ دیں یہ بھی مان لیتے ہیں جناب کہ جی پی ٹی آئی جو ہے ایک منٹ کے لیے جناب ابھی اتجادی سلسلے میں ہے اور اتجاد کر رہی ہے تو ان کو اتجاد کر رہی ہے پورے باقتنی اتجاد بھی کر رہے ہیں یہاں پر سمجھ نہیں کی ضرورت یہ ہے میرے بھائی کہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت ہے بڑی سمجھ دار ہے بڑی اکل مند ہے تو میں کتے ہی طور پر یہ نہیں کہتا کہ خدا نہ خانستہ غلطی ہے کسی سے نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ ابھی موجودہ حکومت آئی ہے اس کو جو عظام بلا ہے اس کو درست کرنے کیلئے مستحس مائل کو آپ نے دو دین پر سنا ہوں انشاءاللہ تین چار مہینے میں ہم چیزیں کنچول کر لیں گے آپ دیکھئے کہ جب آئی ایم سے ہمارا مہاہدہ سائن ہو جائے گا اس مہاہدے کے بعد ملکہ سورجیان تھوڑی دیفرنٹ ہو جائے گی فیٹاک سے جبہاں مکمل طور پر نکل جائیں گے اکتوبر تک کیا ٹائم ہی ہمارے پاس اور اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ہمارے پاکستان کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے چار سال میں نہیں ہوتے یہ بہت ساری چیزیں جو پوزیٹیف سائن بھی ہیں نیگٹیف سائن بلکل ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ میں ہم سب اس مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں میری فیملی والوں میری بھی بچے ہیں میری بھی چینلیز ہیں لیکن میں کہنے کی بات یہ ہے کہ خدا نے کافتا خدا نہ کافتا کوئی بھی سیاستی پاسی غیر معروف فرسنے کبھی بھی نہیں کرتی اپنے سیاست کو تباہ خدا کی قسم اس وقت ہمارا ملک داؤ پر لگائے اور ہم اس وقت کیاست کو نہیں دیکھ رہے ہیں چھیک ہے اچھی بات ہے ملک کا سوچنا چھیک ہے ایک پاس سنسا بلکہ ٹھیک ہے رہے ہیں ہرشمی صاحب کس طرح دیکھتے ہیں چونکہ ڈومین کی بات ہو رہی تھی ادارے اپنے اپنے ڈومین میں اگر کام کریں تو شاید یہ نوبت بھی نہ آتی اور نہ آئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاور شیئرنگ کے لیے ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں جب مدد لیتے ہیں تو اس کا ظاہرہ پی بیک تو آپ کو کرنا پڑتا ہے تو کب تک ہم ان چیزوں میں پھستے رہیں گے جمہوریت آگے بڑھتی ہوئی ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہی پھر یہی اس پولٹیکل جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری ایک دوسرے کو بلائم کرتے ہیں کوئی پرائم منسٹر پانچ سال کی مدد پوری نہیں کر سکا پانچ سال اسمبلیاں مدد تو پوری کر لی ہیں دوہ دار آٹھ سے لے کر آج تک جمہوریت تو ہے بزائر لیکن پرائم منسٹر مدد نہیں پوری کر پا رہا معاشی استقام جڑا ہے آپ کے سیاسی استقام سے بنگلہ دیش کی اگر ہم مثال لیتے تو انیس سو نوے کے بعد دو ہی حکومتیں آئی ہیں وہاں پہ تو چیزیں ہمیں سموت نظر آ رہی ہیں وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں ترقی کر گئے ہیں بنگلہ دیش ہم سے پچیس سال چھوٹا ہے اس کو پچاس سال ہوئے ہمیں پچیتر سال ہوگے لیکن ہم گروہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے چیزیں کہاں پہچید کی کہاں کہاں ہیں مشکلات کہاں ہیں حاشمی صاحب بیسیکلی یہ جو ہمارا پالیسی میکنگ کا فقدان ہے نا یہ بیسیک ریزن ہے اس کی نقال میں آپ کو یوں دوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں فواج چودری اور گل صاحب جو ہیں وہ آئی ایس پی آر کا بریپ بول کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سچیں یہ سچیں اس وقت مریم نواز احسان اقبال اور باقی لوگ پورا اٹیک کرتے تھے فوج کے اوپر آج مریم نواز فوج کو دیفینڈ کر رہی ہیں آئی ایس پی آر کو دیفینڈ کر رہی ہیں اور احسان اقبال اس ٹائپ کے لوگ دیفینڈ کر رہے ہیں بیسیکلی مفادات کے تابعیے لوگ چل رہے ہیں ادروائز کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو پوج کو دیفینڈ کرنے کی پوج اپنا ایک ادارہ ہے وہ خود اپنے آپ کو دیفینڈ کرے گا یہ جو ہماری کمزور پالیسیز ہیں نا ہم صرف وقتی مفاد کی خاطر اپنے جو ویلیویبل رائٹس ان کو بیش دیتے ہیں فروخت کر دیتے ہیں یہ ریزن ہے اس کی کہ ہم وقتی مفاد کی خاطر کبھی ایک پارٹی پوج کی بیگ پر کھڑی ہو جاتی ہے کبھی دوسری پارٹی پوج کی بیگ پر کھڑی ہو جاتی ہے پوج ان کو اچھی طریقے سے استعمال کرتی ہے استعمال کر کے ان کو ٹیشو فیور کی طرح پھینک دیتی ہے یہ پولٹیکل پارٹی خود بڑی ہو جائیں میچور ہو جائیں اور اپنے آپ کو پولٹیکل پارٹی کی طور پر خاشمی صاحب یہی جماعتیں پھر نظریاتی ہوتے ہیں کبھی کہتے ہیں ورڈ کو عزت دو کبھی کہتے ہیں ہم سے بڑا نظریاتی اور جمہوری کوئی نہیں وہ جب تک گورنمنٹ سے باہر ہیں تو نظریاتی ہیں گورنمنٹ میں آتے ہی سارے ضروریاتی پارٹی ہو جاتی ہیں اور یہی ریزن ہے کہ ہم گروہ نہیں کر پا رہے ہیں پولیسی میکنگ نہیں ہو رہی ہیں چھیک ہے پولیسی میکنگ نہیں ہو رہی ہیں بگ کم ہے حاشمی صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آنگا قریشی صاحب جاتے آتے یہ بتائیے گا جب ہم بات کرتے ہیں پولیسی میکنگ کی پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے جب ہم خان صاحب کو سنتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ایک لمبا پریئیڈ چاہیے چیزیں اور اس میں کوئی دور آئے بھی نہیں ہے چاہے پاکستان پسپارٹی ہو نون ہو آپ ہو کوئی بھی ہو جب تک تسلسل نہیں ہوگا پولیسیز کا تو کام نہیں چلے گا یہاں پہ تسلسل تو ٹوٹ جاتا ہے تین سال میں ساڑھے تین سال میں آپ نے دپارٹمنٹس میں کام کیا تھا جو بہتری کی طرف جا رہے تھے انہی کی اقتصادی سروی ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ بہتر جا رہے تھے تو ظاہرہ آپ چینج ہو گئے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مزید چھ مہینے آٹھ مہینے سال دیا جائے جب یہ سٹیبل ہوں گے تو کسی اور کی حکومت آجائے گی تو یہ استقام کب آئے گا حکومتیں جائیں یا آئیں کم از کم ہماری کچھ ایسی یونی فارم پالیسیاں ہونی چاہیں گے جو کبھی نہ ٹوٹیں پہلے پیتی سال مسلسل اپران رہے مختلف صورتوں میں اور پی ایم ایل ایم نے پنجاب میں دنس سال مسلسل اپران کی چونہ سال سے پیپرس پارٹی کی سندھ میں کامیٹ ہے دلکل آپ کے کراچی شہر میں اگر کی ایم سی کے آفیسر کو اس کے آفیس میں جا کر گولیاں مار دی جائیں شہید کر دیا جائیں اور مخالفوں کے مطلعہ کو سرعام گولیاں مار دی جائیں کورٹس کے بعد اور وہ جنرلٹس جو اعتراض کریں یا کوئی یوٹیوبر اگر ان کے اخلاف کو بات کریں اس کی لاش برامت ہو تو اس سے پڑی اور ظلم کیا ہوگا پاکستان طریقہ ان صاحب کی گورنمنٹ نے جس طرح سے گورنمنٹ کیا آپ بہتر سمجھتے ہیں دنیا نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ کورٹ جیسی بابا کو کتم فیس نہیں کیا تھا بلکہ یہ کورٹ جیسی بابا تو جتنی ہسٹری میں نے پڑھی ہے ماضی قریب میں کبھی بھی دنیا کو نہیں فیس کرنی پڑھی پاکستان تحریک ان صاحب کی گورنمنٹ نے نہ صرف اپنے اگزیسٹنگ ہیل سسٹم کے ساتھ کوریش صاحب ٹھیک ہے آپ جس طرح اشارہ کر دیں وہ باتیں ٹھیک ہیں لیکن وزی طرح مفاد میں چیزیں تو ہونی چاہیے کہ آپ کی حکومت جائے کل کوئی بھی بندہ پالیسی تو ہونی چاہیے اس پر کوئی متفقہ طور پر کوئی بننا چاہیے آپ تو great dialogue کی بھی باتیں ہو رہی ہیں charter of economy کی بھی باتیں ہو رہی ہیں تو کوئی اس طرح کی چیز ہونی چاہیے آپ کے دور میں بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں گو کہ ہو رہی سکا اس پر عمل دیکھیں great dialogue dialogue کا راستہ ہمیشہ کھنا ہونا چاہیے لیکن dialogue کل لوگوں سے پاکستان کی پاکستان کے وسائل کو بہرونے ملک منتقل کرنے والوں سے کیا پاکستان پر مرانی سمجھنا اور علاج کے لیے بہرونے ملک جانا پاکستان پر اقتدار پر کمزہ رکھنا اپنے بچوں کا ایڈوکیشن بار کے ملکوں میں دینا اپنی انویسمنٹ باہر کرنا لوگوں کو کہنا پاکستان آئے پاکستان آئے انویسمنٹ کریں یار یہ دوگلی پالیسی ہے منافقانہ پالیسی نہیں چلتی جس ریاست کے جو طاقتور لوگ ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہی لوگوں نے مجھے تو کسی نے نہیں کہا مجھے کس نے کہا آم آدمی کو پاکستان کے کس نے کہا تھا یہ سیسیلین مافی ہے یہ انٹرورٹ کے دور ہے یہ پاکستان کی آرکتہ بلکل بلکل ایسا ہی جی اکبال صاحب آخری پوائنٹ آپ بھی اپنا کر دیں گریڈ ڈیاللوگ کی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی آپ کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں پہلے بھی نہیں تھی جب حکومت میں تھے تب بھی آپ آپ پوزیشن میں تھے آپ کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں تھی تو پہ آگے کیسے بڑے گا ملک سان صاحب اکبال سان صاحب سن رہے آپ یہ غیر سیاسی نابلد لوگ ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ پہلے جب یہ اقتدار میں تھے ملک ہے جب انڈیان سر ڈیاللوڈ وارڈ لے کے آئے ہیں غیر سیاسی کیسے ہوگے سر سکتو لینا سر ہماری واری واری بات اکبال سیاسی نہ ہوتے تو پاکستان سیاسی دوسری سیاسی دیکھولڈرز کو اپنے ساتھ لے کر چلتے آج بھی آپ کو یاد ہوگا یہ جو نا معیشت کے حوالے سے اس وقت بھی ڈیاللوڈ کی بات کی گئی جب یہ حکومت نے تھے بہیکل آسین آج زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نائب اور معیشت اکتا ساتھ نہیں چل سکتے شہوائے شریف نے کہ معیشت پر ہمیں کیا دیاللوڈ پھونگا کہ میسا کے معیشت پر بات کرنی چاہیے سب مجھے بتائیں کہ میسا کے معیشت پر بات ہوئی اور آج جب وہ پرائمشت ہیں آج بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ آئیں بیٹھے میسا کے زموری میسا کے معیشت پر بات کریں تو پیچے میسا کے معیشت پر یا کسی بھی بات بار پیٹی آئی جب حکومت میں تھی تب تھی کسی سے ہاتھ بلانے کے لئے تیار رہی تھی ہاتھ بلانے کے لئے ہاتھ بلانے کے لئے آپ جب آپ جب آپ جب آپ جب ہاتھ بلانے کے لئے سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں باگی سب کافر ہیں تو ایسے چلتا رہی ہے ملکہ نہیں ایسا نہیں ہے ظاہرہ سب کو ملکہ ہی آگے بڑھنا ہوگا حاشمی صاحب کیا سجست کرتے ہیں کیسے تمام سٹیک ہولڈرز ایک ون پیج پہ آئیں گے چونکہ بظاہرہ ہمیں نظر نہیں آرہا فیلال لیکن وسیطر مفاد میں ہونا چاہیے یہ جب ایک پروڑام میں ایک جوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہو پچتے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے بسیکلی ایشو یہ ہے کہ سیاسی طور پر ہم لیڈر پیدا نہیں کر رہے بلکہ ہم سیاسی طور پر بونے پیدا کر رہے جن میں اخلاقی جورت نہیں ہے ایک جب وزیراعظم عمران خان صاحب تھے تو وہ کہتے تھے میں جو بائیس کروڑ عوام نے چنے حالانکہ ان کو ڈیرڈ کروڑ ووٹ پڑے تھے شہباز شریف صاحب آج وزیراعظم ہے وہ بھی کہتے ہیں میں بائیس کروڑ عوام کا نمہندہ ہوں تو مطلب ان کو جو بات کہتے ہیں ان کو خود اس کی خبر بھی نہیں ہوتی ہے یونی فارم پولیسیز بہت ضروری ہیں گریڈ ڈائلوگ بہت ضروری ہے اور اس کے اوپر اگر دیڑی ان کی مسجد بنا کے عمران خان صاحب بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی میں نہ مانو والی بات ہے تو قوم آگے نہیں بہت عمران خان صاحب کو ماننا چاہیے کہ مجھے ڈیرڈ کروڑ ووٹ ملیں باقی ووٹ مجھے نہیں ملیں گریڈ ڈائلوگ بہت ضروری ہے ضروری نہیں ہے کہ اچھے لئے دوسری پارٹیوں میں دیکھیں پرگرمز گراج کا پرگرم بھی آپ کو پسند دیا گا مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پولیٹیپ کو دیجئے اجازت اللہ نیرے بعد